لگی رہن موکو پی ڈی ایم کے جلسے میں پہنچنے کے لیے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ کارکنوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اس وقت ہماری رپورٹر سوفیہ جناس ٹیڈیو میں کچھ آئے ہوئے لگی کارکنان کے ساتھ موجود ہیں جی سوفیہ بتائیے گا لگی کارکنانوں کا کیا کہنا ہے جی بلکل اس وقت میں جناس ٹیڈیو میں موجود ہوں یہاں پر تقریباً دو سے زائدہ ٹائم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک جو عوام ہے جو کارکن ہیں وہ جو در جو کا سٹیڈیو میں داخل تو ہو رہے ہیں لیکن اس حساب سے جس حساب سے یہ جلسے کا کہا گیا تھا اس حساب سے عوام ہے جو اس کا رش نہیں دیکھنے کو مل رہا تو ادھر ہمارے رہے ساتھ جو کارکن موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کتنی عوام اکٹھی کیوں نہیں ہو سکی جی آپ ہمیں بتائیں گے کہ عوام جس حساب سے یہ جلسہ ہے گیارہ پارٹیز کا یہ جلسہ ہے عوام ابھی تک اس قدر یہاں پہ کیوں نہیں آسکیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جس طرح یہ میڈیا میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہم چونکہ لہور سے آئے ہیں اور میرا حیال ہے ہم نے ہر جگہ ہی رکاوٹ دیکھی ہے اور میرا حیال ہم سارے دو تین کلومیٹر گاری دور پار کر کے ہیں اور یہ جو نام نہاد جمہوریت کے چیمپئن کے دعوے دار ہیں آج ساری دنیا دیکھ لے گی کہ انہوں نے کیسی رکاوٹیں کھری کی ہیں جو کہتا تھا کہ میں خود جب کوئی اپوزشن آئے گی میں ان کو کنٹینر دوں گا ان کے لئے کھانے کے انتظام کروں گا آج میں کہنا چاہتا ہوں پورے گجران والے نے پورے پاکستان نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح لوگ زیرلو خروار ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنے قائد میاں نواز شریف کی محمد میں یہاں جوک در جوک آ رہے ہیں جیسے ہم آئے ہیں ایسے ہی سینکرو کارکن تین تین چار چار کلومیٹر دور گاریاں پار کر کے یہاں تشریف لارہے ہیں اور یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں جمعہ کا ٹائم ہے اس کے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ کو یہاں عوام کا ایک جمعہ غفیر اور سمندر نظر آئے گا میاں نواز شریف کے شیر اور متوالے نظر آئیں گے اور مہنگائی کے خلاف یہ آج کا جلسہ آنے والا ملیٹر ہے بلکل ان کا کہنا تھا کہ چاہے ہمارے راستے میں جتنی مرضی رکاوٹیں خری کر دی جائیں لیکن ہمارے جو عوام ہیں ایک عوام کے سمندر یہاں پہ آئے گا جی ٹھیک پی ڈی ایم اے کے اس جلسے میں جتنا راشن نظر آنا چاہیے تھا اتنا دکھنے میں نہیں آ رہا بہت شکریہ صوفیہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا